روس اور یکرین کے بیٹ جو یدھجاری ہے اس میں یکرین کو ہتھیار تو بہت مل رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھ رائے کہ ہتھیار دیں گے لیکن اسے چلانے کے لیے اپنی سینک نہیں بھیجیں گے روس پر آرکت پرتبند لگائیں گے لیکن گولی کا جواب گولی سے نہیں دیں گے سمرتھن اور ہر مورچے پر ساتھ دینے کا بھروسہ دیں گے لیکن یدھ میں شامل نہیں ہوں گے امریکہ کی اسی نیتی نے چین کو حوصلہ دیا ہے جبکہ تائیوان کے لوگوں کے من میں سنشے پیدا کر دیا ہے تائیوان کے لوگ اب کھل کر کہنے لگے ہیں کہ چین نے حملہ کیا تو شاید ہی امریکہ چین پر اٹیک کرے گا دوسری طرف امریکہ نے اب چین سے یدھ کی آشنکہ میں برٹن کے ساتھ مل کر رن نیتی بنائی ہے تائیوان کو کوچھ دینے کے لیے کیا کچھ چل رہا ہے یہ آپ اس رپورٹ میں دیکھئے روس کے ہتھیار بارود برسا رہی چین کے بیمان تائیوان کو بار بار تھمکا رہی تائیوان کے قریب چین کے یدھ پوت چکر لگا سمندر میں چین کی ریڈ آرمی شکریہ پردرچن کر رہی اور ان سب کے بیٹ چین اور روس کی سرکار بار بار امریکہ کو چیلنج کر رہی تھمکا رہی آخر کب تک سبر رکھیں گے بائیڈن امریکہ کے لڑاکو فیمان کب تک ہینگرز میں پارک رہیں گے امریکہ کی موڈن اور شکتشالی سے نہ آخر کب تک پہلے حملے کا انتصار حالات بدلنے لیں آج صرف یوگرین روس تک نہیں رہی اب امریکہ کا فوکس چین تائیوان پر بھی مائی کی شروعات کے ساتھ ہی پشچم سے بائیڈن کے موڈ چینج اور امریکہ کے رنیتی کے موڈ چینج کا سگنل ہونا اٹیک موڈ میں امریکہ یوکرین سے سبک سیکھا تائیوان میں نہیں انتصار چین پر یو ایس کا فرسٹ وار چین روس کی پتزبانی یو ایس نے جواب دینے کی دھانی امریکہ پرٹین کا پلان مضبوط قوچ میں تائیوان سپر پاور کے سبرکان دی گستاخی پر آکرمان ترن پچھلے کچھ دنوں میں امریکہ نے اسپیس میں تینات اپنے جاسوسی سیٹلائٹس کے دشاہ بن لی روس پر نظر رکھ رہے ہو اپ گراہوں میں کچھ کو چین کی طرف موڑا گیا ہے انترکش سے اب تائیوان کے آس پاس کی ہر مومنٹ کو مونیٹر کیا جا رہا ہے امریکہ کی نیوی جس اندیشے سے چین کے آس پاس گھوم رہی تھی امریکہ کی یو دوپوٹ اب کسی بھی وقت تائیوان سٹریٹ کی طرف جانے کے لیے مستعد انتظار ہے تو بس وائٹ ہاؤس سے سگنل کر روس اور چین ایک ساتھ امریکہ پر حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو دوسری طرف امریکہ بھی اکیلے رن نیتی نہیں بنا رہا ہے امریکہ اور برٹیش شدکاریوں کی بیٹھا گئی چین کے خلاف یو دوکے خطرے پر میٹنگ میں چرچہ ہوئی امریکہ برٹین کیسے چین کو جواب دیں اس کی رن نیتی بنائی گئی امرجنسی حالات میں ایکشن لینے کی بھی رن نیتی تیار ہے ریپورٹس کے مطابق مائی میں روس اور چین کے ایک ساتھ اٹیک کی صورت میں امریکہ دونوں مورچوں پر الگ الگ تیشوں کے گروپ کی سہارے اٹیک کرنے کا پلاننگ دیار کر رہا ہے ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ اگر روس اور چین کے ساتھ یودھ کی شروعات ہوتی ہے تو روس کا مورچہ برٹین, فرانس, جرمنی جیسے نیٹو دیش سمحالیں گے تو وہیں چین اور تائیوان کی یودھ میں امریکہ, جاپان, آسٹریلیا بھینکر جنگ کی شروعات کر سکتے دعویٰ ہے کہ دنیا میں امریکہ اور نیٹو کی گرتی ساخت کو قائم رکھنے کے لیے بائیڈن فرس اٹیک کی پولیسی پر بھی کام کر رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ روس اور چین کی چھوٹی سی گستاخی پر بھی امریکہ حملہ کر سکتے تائیوان کے مورچے پر امریکہ کے لیے جنگ شروع کرنے کا موقع چین بار بار دے رہا ہے اب تک کئی بار چین کے فائٹر ویمان اور بومبرز بھی بھڑک سکتی ہے امریکہ کا ساتھوہ بیڑا جاپان کے پاس ہے جبکہ برٹیش شئرکرافٹ کیریئر کری چھ مہینے تک ہند پروشاند شیطر میں تینار امریکی اور برٹیش ادکانیوں کی بیٹر کے دوران چرچہ ہوئی کہ اگر تائیوان کو لے کر امریکہ اور چین کے بھی جنگ شروع ہوتی تو برٹین کس طرح کی بھومی کا نبھا سکتا ہے امریکہ کو لگ رہا ہے کہ روس اور چین کی طرف سے لگاتار بیانبازی اور دھمکی سے امریکہ کے سپر پاور ایمیج کو کافی نمسان ہو جائے یہ وجہ ہے کہ اب امریکہ یوکرین اور تائیوان دونوں مورچوں پر یدکہ فل اینڈ فائنل کر کے پھر سے خود کو سپریم ثابت کرنے کی یوجنا پر کام کر رہا ہے حالانکہ بائیڈن کی چنٹہ بڑھانے والی ایک رپورٹ بھی تائیوان سے آئی یہ ایک سروے رپورٹ ہے جس میں لوگوں سے سوال کیا گیا کہ چین نے حملہ کیا تو کیا امریکہ تائیوان کی مدد کرے گا تائیوان کے صرف 40 فیصیدی لوگوں نے ہاں میں جواب سات مہینے پہلے 57 فیصیدی تائیوان کے لوگ امریکہ پر بھروسہ جتا تھی اس کے بعد سوال ہوا کیا امریکہ تائیوان میں اپنی سینہ بھیجے گا صرف 14% لوگوں نے کہا ہاں 24% لوگوں نے کہا امریکہ اپنی سینہ تائیوان نہیں بھیجے گا تائیوان میں ہوئے اس سروے سے بائیڈن کی بیچینی اور بڑھ سکتی وار موڈ میں آ چکا امریکہ اس سروے کے بعد اور بھی اگریسیف ہو سکتا امریکہ کے آخرامک روئیے کی بھنک چین کو بھی لگ چکی چین میں بینک کے ادھکاریوں کے ساتھ امرجنسی بیٹھک ہوئی چین کی سرکار امریکی پردیبندوں کی آشنکہ سے ڈر گئی بیٹھک میں ویدیشی سمپتی کو بیچنے کے اوپائیوں پر بھی چرچا کی گئی چین کے تیاریوں سے لگ رہا ہے کہ ٹریگن آرمی تائیوان پر اٹیک کرنے کا پلان تیار کر چکی یہ وجہ ہے کہ چین فلحال امریکہ سے یودھ کے ساتھ ہی پشمی اردھویوستہ سے الگ تھلک ہونے پر خود کو بارنے کے تریقوں پر بھی منتھن کر رہا ہے پیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش اڑی سوموار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار